شیخ صاحب شیئر افضل مروت کے آفیس میں پہنچ چکے ہیں یہ آپ برای راست مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں شیئر افضل مروت ابھی آفیس پہنچے ہیں اور شیخ رشید صاحب سے ملاقات کرنے والے ہیں یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ شیئر افضل مروت صاحب موجود ہیں مروت صاحب بڑے لوگوں کو آپ نے کہا کہ وڑ گیا وڑ گیا وڑ گیا اور کل آپ بھی جاتے جاتے شاید آپ کو بھی وڑ گیا تو کیا وجہ بنی کہ آپ کو جانے نہیں دیا اسلامباد پولیس سے اصل میں پہلے جب ہم کنونشن میں جاتے تھے تو وہ راستوں میں ہمیں روکتے تھے اس صوبے میں یا اس زلے میں جانے کے بعد کل انہوں نے ہمارے ساتھ آت کر دیا کہ ادھر ہی گھر سے نکلتی انہوں نے میرے لئے روڈ بلاک کر دیے پل پلازے بلاک کیے تو یوں میں خود جو ہے غلطی کر گیا مجھے بیسیکلی اپنا بندوبست پہلے سے کرنا چاہیے تھا آج نواز شریف صاحب کی پیشی تھی اور بڑا مطمئن وزیراعظم چوتھی مرتبہ وہ لگ رہا تھا اور لوگ سارے اس کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ بس الیکشن ہونے کی دیر ہے وہ چوتھی مرتبہ کا وزیراعظم بن گئے ہیں پانچی دفعہ کہیں چار دفعہ تو یہ حکومت کر چکے ہیں مطمئن وزیراعظم نہیں لگ رہا ہوگا مطمئن کنوکٹ لگ رہا ہوگا وہ کنوکٹ ہے عدالت کے آج کی کمنٹس آپ سب نے سنے ہیں میں تو افسوس کرتا ہوں جب آپ اندیہ دے رہے ہوتے ہیں پلانڈ کو کہ جی آپ کا فرد جرم بھی غلط بنا ہے فلان بنا ہے تو خان نے کہا تھا نا دیکھیں خان نے کہا تھا آج سے کوئی سوا سال قبل کہ یہ پہلے مجھے گرفتار کریں گے پھر نواز شریف کو تب لائیں گے جب میں جیل میں ہوں گا اور جب یہ آئیں گے تو پہلے مرلے میں ان کے کیس ختم کیے جائیں گے یہ وہی کچھ ہو رہا ہے جب میں نے شیرفظ المروت کا پہلا انٹرویو کیا تھا تو میں نے آج سے کوئی پانچھے ماہ پہلے کی بات ہے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کے بعد بقبول ترین لیڈر بنیں گے آج میں نے دیکھا سر دیر میں سواد میں کرک میں لوگ آپ کو عمران خان کی محبت کا پورا پیغام اور ان کی محبت آپ کے ہاں سپرد کرتے ہیں کیسا فیل کرتے ہیں اب تو میں بہت جمہدار فیل کر رہا ہوں پہلے تو ہم کہیں نہ کہیں کوئی لطیفہ بھی سنا دیتے تھے اب تو جمہداری بڑھ گئی ہیں لیکن ساتھ میں رکابتی بھی بڑھ گئی ہے عداواتی بھی بڑھ گئی ہے پرچے بھی بڑھ گئے ہیں مجھے پرچوں سے یاد آیا کہ پچیس سو بندے کی اوپر ایف ای آر ابھی کوئی ٹویٹر کی اوپر لگی ہوئی تھی کہ پچیس سو کارکن جو ہیں آپ کی آج تو آپ سینئر آئیس پریزیڈنٹ بھی بن چکے آپ کی کارکن آپ پچیس سو بندہ پھر گریفتاری کے مرحل سے گزر رہا ہے اب میں بتا دوں نا گریفتاری جو ہے نا اس کو ہم نے ہوا بنایا ہوا تھا ہوا دی ہوئی تھی کہ کوئی بہت ہی بڑی چیز ہے کیے پی میں اور پنجاب اور پاکستان میں ہماری لیڈرشیپ کو ساتھ ساتھ مرتبہ گریفتار کیا گیا اور شاہریارہ فریدی اور علی محمد خان جیسے لوگ ہیں جو بارہ چودہ دفعہ گریفتار ہوئے آسد کیسر بیچارہ آج بھی ناکردہ گناہ میں جیل میں پڑا ہوا ہے ہمارے ہزاروں ورکر کو جو ہیں انہوں نے علت ترتیب بوگس مقدمات میں بار بار گریفتار کیا ان کے گرو پیچاپے ان کے بائیوں اور ان کے رشتداروں کو اقواہ کیا اس کا ایک اچھا نتیجہ نکلا وہ یہ ہیں کہ لوگ اب اس فائیاروں میں دکھم پیل میں گریفتاریوں میں رائیوں میں اب ایکسپارٹ ہو گئے ہیں آپ زیادہ زیادہ یہ کریے ہی سکتے ہیں اور یہ تو ہم نے جیل لیا ہے تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ کیپی اٹھ گیا ہے بھائی آپ نے تو اتنا ہی ان کو ڈرانے کی کوشش کیوں کہ آپ کے پاس کوئی چیز رہی نہیں گئی ان کو ڈرانے کیلئے یہی وجہ ہے کہ کیپی جو ہیں ان کو جب قیادت ملی تو پورا کیپی آپ نے دیکھا کہ جب میں ابتباعت میں نہیں بیتا سوات میں نہ بیتا تو تب بھی لوگ جو ہیں آزاروں کی تعداد میں آئیں اور اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے آفتے ہم گنیر جا رہے ہیں سوابی میں کر رہے ہیں نوشیرہ میں کر رہے ہیں اور میں اب پنجاب میں بھی ایک آت آفتے میں پنجاب میں بھی میں انشاءاللہ کنونسن شروع کر رہا ہوں اچھا تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو ویرل ہوئی ہے آپ کے آفس میں شیخ رشید صاحب بھی تشریف لائے ہیں اور کس مقصد کے لئے آئے تھے کچھ ناظرین جاننا چاہتے ہیں کچھ باتیں ہوتی ہیں جو پبلک کو نہیں بتائی جا سکتی ہیں اچھا سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کل آپ کی ملاقات ہیں بڑا عمران خان صاحب کو پتا چل چکا ہوگا کہ شیرفض المروت کا جس طرح کا وحلانہ استقبال کیا گیا ہے اور جتنا دلیرانہ آپ وحلانہ کے ساتھ دلیرانہ بھی تو خان صاحب کو کل کیا عوامی جو ردعمل آیا ہے کے پی کے کا کل کس طرح بیان کریں گے میں تو شاید دیکھوں گا خان جب خوش ہوتا ہے تو اس کے گال جو ہے نا وہ کھلے ہوتے ہیں بس میرا خیال ہے میں یہی مندر دیکھوں گا کل اچھا سر خان صاحب نے چودہ کلو کا ڈمبل مگوانے کی کوشش کی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے جی ڈمبل دیں اور میں نے ذرا ڈولش والے بنانے ہیں اور وہ بالکل تیار ہو رہے ہیں اپنے جو جذبات ہیں احساسات ہیں اور وہ آپ کو بڑا تکڑا فیل کر رہے ہیں حکومت دینے نہیں دیتی جیل انتظامیہ دینے نہیں دیتی ایک چودہ کلو کا ڈمبل دے دیں کیوں دے کیوں دے بھائی ہمیں ان سے کوئی فیورد درکار ہی نہیں ہے کون تھی چیزوں نے انہیں فری میں دی ہے ساری چیزوں کیلئے انہیں لیگل بیٹل کیے وردش کی مشکین ہو یا باک ہو یا ڈیالا لانا ہو ہر ایک چیز کیلئے ہمیں ایرڈٹ میں جانی ہے یہ سوال مسلم لیگ نون کے ترجمان تھے عظمہ بخاری بھی تھی بھینا فروز بڑھ تھی میں نے یہ سوال کیا میں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب وہ ڈمبل مانگ رہے ہیں آپ نے پھر تیاری پکڑ لی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو استری نہیں دی جاتی ہماری تو میڈم جو تھی وہ فرائی پین کے ساتھ کپڑ استری کرتی بس ان کی میڈم جو ہے نا بڑی ماہر ہے کہ وہ فرائی پین کے ذریعے جو ہیں استری کرتی تھی آپ اس سے ان کی مہارت کا اندازہ لگا دیں اور واقعی بندے کے خوبیوں کا پتہ تب ہی چلتا ہے جب وہ فرائی پین سے استری کرنے لگ جاتا ہے ماشاءاللہ کیا کمال کی انہوں نے دخترے نے ایک پروین پیدا کیے آصف زرداری صاحب بھی دبائی چلے گئے پہلے بلاول صاحب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک امیچور سیاسدان ہے ابھی زرداری صاحب نے بیان دیا ہے ایک انٹرویو میں حامد دنیر صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جی وہ ابھی بچہ ہے اس کو کچھ بتا ہی نہیں ہے تو یہ بات بلاول کو بڑی بری لگی ہے اور بلاول صاحب جو ہے وہ دبائی روانہ ہو گئے ہیں اس کے بعد پیچھے زرداری صاحب بھی روانہ ہو گئے ہیں تو میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ آج سولہ ماہ میں ہم نے ایک امیچور بچہ جو ہے وہ اپنا وزیر خارجہ رکھا تو یہ تو پاکستان پیپل پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب کو جو ہیں قوم کو وضاعت دینی چاہیے کہ بھئی جب آپ کو پتہ ہیں کہ یہ بچہ ہیں اور واقعی مطلب ہے ان کی باتوں سے بھی لگ رہا تھا جب یہ ٹانگے کیا کر رہا تھا ٹانگے کمپوا رہا تھا کام پہ ٹانگ رہی تھی مطلب ہے کہ اس کو وزیر خارجہ بنایا آج اس کے والد صاحب نے ان کا اپنا پول کھول دیا لیکن وزیر خارجہ میں میں نے ایک چیز دیکھی میں بھی وہ بڑی رسپیکٹ ہو لیکن یہی وزیر خارجہ جو ہے وہ شباہ شریف کا بیگ اٹھا کے کیسا سا چلتا رہا ہے یہ بچہ ہی مچور تھا میرا خیال ہے ابھی بلاور بٹو زرداری صاحب کو میچیورٹی کی لئے کافی مرائل پہ کرنے آخری سوال کروں گا مانے ایسا کوئی دلیر بندہ نہیں پیدا کرتا اور قوم آپ کے لئے بڑی دعائیں کرتی ہے اتنے مقدمے کریں گے آپ کو پکڑیں بھی گے اور رستے بند کریں گے آپ کے ادھر آگے لحعمل کیا ہوگا میرا لحعمل کیا ہے ہم تو بھئی صاف کا ہوا ہے یہ مقدمے یہ نقصانات سے بڑھ کے سب سے بڑھ کے زندگی ہے ہتھیلی پہ لے کے پھر رہے ہیں تو پھر ہمیں کس کی کیا پرواہ ہے یہ لگے رہے ہیں جو یہ کر سکتے ہیں یہ گٹیات کنڈے ہیں اور یہ پیٹی آئی کی لیٹرشپ کے ساتھ کر رہے ہیں کدرے مقدمے ہو گئے اٹھارہ بھنا بھائی لگے ہو گئے وہ لگے رہے ہیں ہمیں اٹھارہ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں نا دیکھیں زیادہ زیادہ ان مقدمات کا اب ایک دل کبھی تو دل میں آتا ہے کہ مقدم کو اب چھوڑی دو عدالت میں بھی نہ جاؤں ان کو کہوں بھائی تم نے مقدم فال تو ابھی آج ایک انہوں نے اسلام آباد میں ایک پرچہ درشی آئے یہاں اسلامی جنویسٹی کے بچوں نے ایک فنکشن کیا تھا میں میں خصوصی طرح کیوں گئے وہ اس پی بھی پرچہ مطلب یہ ہیں یہ مطلب بغیرتے کی حد ہے ان کی کل خان صاحب کی پیشی ہے بڑا ہم سوال ہے لوگ اس ٹائم بھی مطمئن بیٹھے ہیں کہ کاش خان صاحب باہر آئیں گے آپ تو ان کے وکیل بھی ہیں کیس بھی جانتے ہیں کیا کل یہ خان صاحب کو جوڈیشل کمپلیکس لے کے آئیں گے یا نہیں دیکھیں انہوں نے تو آنا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو انکار کیا پہلے عدالتوں کو انکار کیا میں ابھی بھی خائف ہوں کہ وہ کل خان کو پیش نہیں کریں گے کل ہی شاید اچانک پتا چلے گا جی کہ خان اس آرڈر کے خلاف امنے آئی کوٹ میں یہ کیے آج مجھے دیکھنا بھی ہوگا کہ انہوں نے آج این اس وقت کیلئے تو چلنج نہیں کیا ہے کہ صورت سے بھی رہے اب ہمیں پتا چلے کہ ہائی کوٹ نے خان کی تلوی کے اکمنا میں کماطل کیا ہے لہٰذا یہ کورشش کافی کریں گے آگے دیکھتے ہیں عدالتوں کے حقمات تو یہ ویسی نہیں مان رہے ہیں اچھے سر کوئی کوئی ایسی عدالت مجھے ایسا لگا تھا کہ پشاور ہائی کوٹ جو ہے وہ بڑا اچھا سٹینڈ کرے گی پاکستان کے اندر قانون کا جنازہ نکل گیا ہے قانون دوسرے لفظوں میں بڑ گیا ہے مجھے یہ بتائیں اب لاحی عمل کیا ہوگا جب اس ملک میں قانون نہیں ہے جس کی اوپر عمل درامد نہیں ہے پولیس پھر بھی پکڑ دیتی ہے کارکون پھر بھی پکڑے جا رہے ہیں ایک طرف تمام سیاسی جماعتوں کو کھلے لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف وہ نینی نکل پا رہی ہے نو مہی کا جواز بنایا گیا ہے کیا پچیس کروڑ عوام کو ایک لائن میں کھڑے ہو کے ناکی لکیریں نکالنی چاہیے گی نو مہی جو ہے نا یہ نو مہی تو یہ پہلے بائیس اکتوبر کو کر رہے تھے یہ بھی تو پھولا ڈراما ہے نا یہ کونسا نو مہی یہ سارا گیم شروع ہوتا ہے اکرائن کے دورے سے اکرائن کے دورے کے بعد جو ہیں سائیفر سائیفر کے بعد جو ہیں یہ پی ڈی ایم کا آنا اور پی ڈی ایم کے بعد یہ خان کا پراسیکیوشن شروع ہو جانا